لیاقت ہومیوبیتھک کلینک لیاقت ہومیوبیتھک کلینک اپنی مثال آپ شگر کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ریپورٹ انشاءاللہ علاج کے بعد پہلے سے بہتر آئے گی لہٰذا شگر کا علاج کروائیں شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت اور سمارٹ نظر آئیں پچھ کے گال کمزور جسم آخر آپ کا مقدر کیوں قد بڑھائیے پروبکار نظر آئیے چھوٹے قد سے نیچاہت پائیے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کا علاج کروائیں خوبص زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج لیاقت ہومیوبیتھک کلینک ہومیوبیتھک ڈاکٹر الہاج میا لیاقت علی پنچ پیر دربار نرس گریڈ سٹیشن لالپل مغلپرا لخور فون 0300 9400761 0300 4759016 0300 4881571 0300 4881572 اسلام علیکم ناظرین میں ہوم ہومیوبیتھک الہاج ڈاکٹر میا لیاقت علی ناظرین آج ہم آپ کو شوگر کے بارے بتائیں گے شوگر کیا ہے یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اس کے طریقہ الہاج کے بارے میں ناظرین شوگر ہونے کی وجہ ہوتی ہے پنکریاز کی کمزوری جسے کہتے ہیں لب لبا جیسے آنکھ دیکھنے کام کرتی ہے کام سننے کام کرتا ہے اسی طرح ہمارے جسم کے اندر پنکریاز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لب لبا جب یہ کمزور ہوتا ہے شوگر کا مرض تب ہوتا ہے ناظرین اگر اس کا بار وقت صحیح الاج نہ کروایا جائے جسم میں بے شمار امراض پیدا کر دیتا ہے جس میں سب سے پہلے عورتوں میں فی میل میں بوڈی کا جسم کا لوز ہو جانا ڈلک جانا جوریاں پڑ جانا سکن کا رف ہو جانا ہڈیوں سے گوشت کا لیدہ ہو کر لڑک جانا اگر یہی کنڈیشن رہے گردوں میں انفیکشن ہوکے اندرونی طور پر خارش یا ذہن کا بن جانا ہڈ جانا ہو جانا بن جانا یہ علامات رہتی ہیں مردوں میں طاقت قوت کا کم ہو جانا بلکہ آستہ آستہ پٹھوں میں در جوڑوں میں در ٹانگوں میں در ہاتھ پہ سنونا یا ہاتھ پہ جلن پیدا آنا نظر کا کم ہو جانا یا داشت کا کم ہو جانا علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو ناظرین شگر کا علاج کروانا چاہئے بعض لوگ شگر کا علاج نہیں کرواتے کچھ حرصے با بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں شگر ہونے کی وجہ تھی ہے پنک ریاض کی کمزوری اگر یہ لب لبا ٹھیک ہو جائے تو شگر کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے لیاقت ہومیوبیتھک کلینک لیاقت ہومیوبیتھک کلینک اپنی مثال آپ شگر کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ریپورٹ انشاءاللہ علاج کے بعد پہلے سے بہتر آئے گی لہٰذا شگر کا علاج کروائیں شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت اور سمارٹ نظر آئیں پچھ کے گال کمزور جسم آخر آپ کا مقدر کیوں قد بڑھائیے پروبکار نظر آئیے چھوٹے قد سے نیچاہت پائیے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کا علاج کروائیں مووت زبردست امراض خاص اور اولادیں نرینہ کا علاج لیاقت ہومیوبیتھک کلینک ہومیوبیتھک ڈاکٹر الہاج میا لیاقتلی پانچپیر دربار نرس گریڈ سٹیشن لالپل مغلپورا لہور فون 0300 9400 761 0300 47590 16 0300 488 1571 0300 488 1572 لب لبا نظام انحضام کا بہت اہم حصہ ہے یہ ہمارے اپر ابڈامن میں سٹمک کے پیچھے اور چھوٹی آنگ کے بلکل ساتھ ہوتا ہے زیادہ در لوگوں میں یہ چھے سے دس انچ تک لمبا اور دو انچ چوڑا ہوتا ہے اگر لب لبا تندرست ہو تو یہ نظام انحضام کے لیے بہت مفید اور کار آمد ہوتا ہے اور اگر یہ صحیح طور پر کام نہ کر رہا ہو تو ہماری خوراک صحیح طرح سے حضم نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمارے خون میں موجود شگر اپنا لیول برقرار رکھ سکے گا اگر آپ کا لب لبا صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو اس کے انجام میں آپ کو ہو سکتا ہے ڈائریا پیک میں گیس کا پھرنا ہوا کا زیادہ مقدار میں خارج ہونا نہائید بدبودار پخانا وزن میں کمی غزائی قلت خون میں موجود شگر کے کنٹرول میں کمی اور زیابتی زیادہ مقدار میں الکہول کا استعمال زیادہ چکنائی والی غزہ وزن کا زیادہ ہونا اور تمباکو کی مصنوعات ہمارے لب لبے کے لیے کشیدگی کا باعث بن سکتی ہیں اور لب لبے کو تندرستی سے کام کرنے سے روکتی ہیں اگر آپ اپنا لب لبا تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی خوراک غزائیت سے برپور ہونی چاہیے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کسر سے کرنا چاہیے مچلی اور صفیب گوشت کا استعمال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے زیادہ جکنائے والی غزائیت اور الکحول کی مقدار میں کمی لانی چاہیے تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ پر لب لبے کا علاق کر رہے جب آپ کچھ عرصہ ہومی پیتھر میٹس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے مولا پائنٹن پاک کے صدقے سے رپورٹ آپ کی پہلے سے بہتر آئی شگر کو کم کر دینا یا ڈان کر دینا شگر کا علاق نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ شگر بھی ٹھیک ہو اور شگر سے مطلقہ علامات بھی ٹھیک ہو فرض کریں ناظرین آپ میرے سے استعمال کرتے ہیں شگر آپ کی کم آ جاتی ہے اگر جسم کے اندر علامات مجود ہیں تو پھر شگر کم کرنے کا یا ڈان کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ شگر بھی ٹھیک ہو اور شگر سے مطلقہ علامات بھی ٹھیک ہو شگر کیا ہے شگر یہ ہے کہ جب آپ کو شگر کا مرض ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنی خراق کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے بالو یہ کہتے ہیں کہ شگر کا مرض ہو گیا ہے تو میٹھا چینی ہم نہیں کھا رہے اور پریز کھا رہے ہیں ناظرین یہ پریز نہیں ہے بعد ایسی خراقیں ہیں ہماری گزہ ہے جس میں اللہ نان آم مہنگو یہ چیزیں خاندر شگر کا مرض بڑھ جاتا ہے لہذا ناظرین آپ اپنے لب لبے کا جب علائق کروائیں گے تو انشاءاللہ شگر کا لیول آپ کا پہلے سے بہتر آئے گا اور شگر سنتر کا علامات بھی آپ کی ٹھیک ہوں گی جسم کے اندر تو کنزوری ہو چکی وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی لہذا ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ نے لب لبے کا علائق کروائیں اگر آپ بھی لب لبے کا علائق کروائیں گے تو آپ بھی شگر سے محفوظ ہو جائیں گے شگر کے مرض سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مولا پائنٹر پاک کے ساتھ کے ہمیں دعائیں دیں گے ناظرین میں آپ کی ان مریضوں سے ملاقات کرواتا ہوں جن کا میں نے علاج کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاہ دی اور وہ خوش غوار زندگی گزر بسر کر تو ہمیں دعائیں دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت برا احسان کرم ہے آئی صاحب سے جب سے میں نے دعائی شروع کی ہے پہلے سے بہتر پا رہا ہوں اور کافی لوگوں کو یہ در بیجتا ہوں کہ جوہ صاحب سے شگر کی دعائی لو اللہ باق ان کی عمر میں زندگی میں برکت پیدا فرمائے اور اور زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے میرے نام مہاک ہے اور میں Mbbs second year کی سٹوڈنٹ ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے اکثر پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں دندلپان آتا تھا بہت سی میڈیسن لی لیکن مجھے فرق نہیں پڑھا پھر میں نے کچھ اپنے ٹیسٹ کروائے تو مجھے پتا چلا کہ مجھے شوگر ہے میں بہت سی میڈیسن استعمال کی لیکن اس سے فرق نہیں پڑھا روز بہ روز میری طبیعت بگڑتی گئی جسم میں دیلپان آتا گیا اور میں کمزور سے کمزور ہوتی گئی ایون کہ میرا ویٹ سکسٹی ٹو سے فورٹی ٹو پہ آگیا ہمارے کالیج کا ایک فنکشن تھا تو وہاں پہ میری ایک فرنڈ ملی تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں ویک ہو گئی ہیں تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے شکر ہے تو اس نے کہا پریشان مت ہو میری والدہ کو بھی شکر تھی تو انہوں نے اپنا علاج ہومیوپیتھک ڈاکٹر الحاج میا لیاکت علی سے کروایا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہیں اس کے کہنے پر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر الحاج میا کت علی کے پاس گئی اور ان سے میں نے علاج کروایا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب میں پہلے سے بہتر ہوں نہ کوئی میڈیسن یوز کرتی ہوں نہ پرہیز کرتی ہوں مجھے چاول کھانے کا بہت شوق تھا لیکن شگر کی وجہ سے میں چاول نہیں کھا سکتی تھی جب سے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا تو میں جتنا جی چاہتا چاول کھاتی ہوں اللہ کا شکر ہے مدینے والی سرکار کے صدقے اب میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام نعمتیں استعمال کر رہی ہوں اور خوش گوار زندگی گزر بسر کر رہی ہوں میں تھینک فل ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر الحاج میا لیاقت علی کا جن کے علاج سے میں بلکل صحت یاب ہوں کی لہٰذا شگر کا علاج کروائیں شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت اور سمارٹ نظر آئیں پچکے گال کمزور جسم آخر آپ کا مقدر کیوں قد بڑھائیے پروبکار نظر آئیے چھوٹے قد سے نیچاہت پائیے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کا علاج کروائیں خوبص زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج لیاقت ہومیوپیتھک کلینک ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہاج میل لیاقت علی پنج پیر دربار نرس گریڈ سٹریشن لالپل مغل پرال لخور فون 0300 9400 761 0300 47590 16 0300 488 1571 0300 488 1572 میں میاں والی سے دون شہل سے آیا ہوں ادھر سے مجھے کئی میریزوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور یہ میرا تیسرا چکر ہے یہ گھٹنوں کا در تھا میرا پہلے گھٹنوں کا در ٹھیک ہو گیا ہے آرام ہو گیا ہے اس دفعہ سوگر معاملہ بن گیا ہے سوگر لیکن ٹیسٹ کرایا ہے تو ڈاکٹر سیم نے کہا آپ گھبرائیں مت انشاءاللہ اسی کورکس میں ٹھیک ہو جائیں گے دیکھو کہ یہ کتنے مریض آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شفا ہے تو آئے گیا ہے نا کہ اتنے ڈاکٹر نے شفا دی اور وہ خوش غوار زندگی گزر بسر کاریں تو ہمیں دعائیں دے رہے ہیں لہذا ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت قسم کی آپ نے علاق رہے ہیں صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ ہمیں پہتر طریقہ علاق کو اپنا کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل کرم سے اسے شگر بھی آپ کی بہتر ہوگی اور شگر سے اندلگا علامات بھی ٹھیک ہوں گی یہ نہیں کہ بہت زیادہ عرصہ میٹسن استعمال کرنے پڑے گی صرف اور صرف آپ ایک مینا میٹسن استعمال کریں اللہ کے فضل کرم سے شگر بھی بہتر ہوگی اور شگر کا ٹھیک ہو جگہ پھر ناظرین آپ اللہ تعالی کی پیدا پی ہوئی مناسب خراب استعمال کر سکتے ہیں اس سے شگر بھی نہیں بڑھے گی اور شگر سے مطلقہ علامات بھی نہیں بڑھیں گی اور آپ کو آنے والے وقت میں شگر جیسی خطرناک علامات سے بھی بچ سکتے ہیں جس میں بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک گردوں کا فیل ہونا یا فالہ جیسا مرض ان امراض سے بچ سکتے ہیں لہذا آپ چاہئے کہ اگر آپ شگر کا مرض ہے تو فوری طور پر اپنے لب لبے کا علاج کروائیں ناظرین آپ نے دیکھ ہوگا کہ میڈسن استعمال کرتے ہیں پرہیز کر دیں شگر کم آ جاتی ہے اگر جسم کے اندر علامات موجود ہیں تو پھر صرف اور صرف شگر کو کم کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ شگر بھی کم ہو اس سے مطلقہ علامات بھی ٹھیک ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شگر کا مرض ہو گیا وا کرنے شروع کر دیں ناظری اگر وا کرنے سے شگر کا مرض ختم ہوتا تو وصی مطلقہ کو کبھی شگر نہ ہوتی شگر ہونے کی وجہ ہوتی ہے پنکریاز کی کمزوری یہ جب کمزور ہوتا ہے شگر کا مرض تب ہوتا ہے اگر وا کرنے سے پنکریاز ٹھیک ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں شگر کا مرض ہوتا ہے تو لب لب ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر کوئی مردہ چیز نہیں رہ سکتی اگر وہ رہتی ہے تو کینسر بننے کا سبب پیدا کرتی ہے شگر ہونے کی کی پنکریاز کی کمزوری جب یہ لب لب کمزور ہوتا ہے شگر کا مرض تب ہوتا لب لب ناظرین اگر لب لب ٹھیک ہو سکتا ہے تو میرا یہ کہنا پھر مردے کو بھی لب 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 جیسے نظر کمزور ہو جاتی ہے اسی طرح جب شگر کا مرض ہوتا اس کو بٹا منس دی جاتی ہیں شگر کے لب 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 کی طاقت کی میڈسن دی جاتی جب یہ لب لب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کے انتابع انسل ہی پیدا کرتا ہے شگر کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے لہذا ناظرین آپ بھی لب 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 ہمیوپیتھ کلینک اپنی مثال آپ شگر کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ لب 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 ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ریپورٹ انشاءاللہ علاج کے بعد پہلے سے بہتر آئے گی لہذا شگر کا علاج کروائیں شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب 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 زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج لیاکت ہمیوپیتھ کلینک ہمیوپیتھ دکٹر الہاج میر لیاکت لی پنچ پیر دربار نرس گرید سٹیشن لالپل مغل پورا لہور فون 0300 9400 761 0300 47590 16 0300 488 1571 0300 488 1572 موسیقی موسیقی